موسیقی آج سے کچھ سال پہلے ایک عورت ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے کاؤں میں رہتی تھی اس کے شور کا انتقال ہو گیا تھا وہ بھی تب جب اس کے بچے بہت چھوٹے سے تھے یہ عورت اپنا گزر بسر کرنے کے لیے گاؤں کی زمین داروں کے گھر جھاڑو پوشا کیا کرتی تھی اور اس سے جو پیسے کاماتی اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی گاؤں میں ایک زمین دار اور بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا راجہ گاؤں کا کوئی بھی فرد اسے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ ایک لالچی اور برا انسان تھا کمزوروں پر ظلم کرنا عورت اور جوان لڑکیوں کی عزت لوٹنا تو جیسے اس کا معمول بن گیا تھا گاؤں کے تھانے دار کو رشوت دے دے کر اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا ایک بار ایک عورت جس کا نام کملہ تھا اسے پیسو کی شدید ضرورت تھی اس نے راجہ سے ادھار پر یہ رقم مانگی راجہ نے اس شرط پہ یہ رقم اسے دے دی کہ یہ ایک ہفتے میں اسے واپس کر دے گی ورنہ راجہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گا اور اس کے گھر پر قبضہ کر لے گا کملہ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس نے راجہ کی یہ شرط مان لی لیکن راجہ کو معلوم تھا کہ اس عورت کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے لہٰذا اس مکار اور دھوکے باس شخص نے کملہ کو اپنے گھر بلایا اور اسے قید کر دیا اور اس کے بچوں کو جنگل میں پھیک کر آ گیا اور گھر آ کر کملہ کو بھی جان سے مار دیا یہ سب اس نے صرف کملہ کا گھر ہتھی آنے کیلئے کیا تھا اور آخر کا راجہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جیت کا خوب جشن منایا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے کچھ سال گزر گئے ایک دن راجہ کو خواب میں اور اس نے دیکھا کہ راجہ کا سر گردد سے الگ ہے راجہ ڈر گیا اور فوراں گاؤں کے ایک بابا کے پاس گیا اور اسے اپنا خواب سنایا بابا نے اسے بتایا کہ کملہ اپنا بدلہ لینے آئے گی اور اب وہ راجہ کو نہیں چھوڑے گی راجہ گھبراتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا اور گھر کے سبھی دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی اچانک ایک کمرے سے عورت کی حسنی کے آوازیں آنے لگیں راجہ ڈرتا ہوا اس کمرے میں گیا اور چھانک کے دیکھا تو کوئی عورت سو ففر بیٹھی تھی اس کے لمبے بال پورے کمرے میں فرش پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سفید رنگی وہ غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہتی ہے راجہ آج تیرا وقت ختم ہوا اور یہ کہتے ہی اس پر چھپٹ پڑتی ہے راجہ شور مچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی آواز نہیں جاتی اور پھر صبح ہوئی تو سارے گاؤں والے اپنے گھروں سے باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کی بیچوں بیچ ایک چوک کے درخ پر راجہ کی لاش پھانسی کے پھندے سے لٹک رہی ہے اور اس کے سینے پر خون سے لکھا ہوا ہے انتقام